بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا کے گھر رہو میں وہیں سے خرچہ بھیج دوں گا کیونکہ دس سال ہم نے یہاں گزارے ہیں میں مصر واپس جا رہا ہوں آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں میاں یورپ چلا گیا بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے دو دو سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں کبھی کبھار ایک آتھ فون کر لیا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے یورپ گئے ہو امریکہ گئے ہو سعودی اگوے بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو یہ عورت کا حق ہے بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی تو شادی سے تو ہم بنا نہیں کرتے لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں اور اس کے پاس دو سال میں بولو بھائی ایک مرتبہ تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاریں اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑھیں گی اس کو بھی لے کے جاؤ کرتے کیا ہیں اپنے گاؤں دہاز سے ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی وہ اببہ کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں خوبصورت خوبصورت لڑگیاں نظر آتی ہیں تو یہ والی کیا لگتی ہے پرانی اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے اور بعض نکاح کرتے ہیں نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا اب اس کے پاس دو سال میں ایک مہینہ اور اس کے پاس روزانہ تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے عزتدار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی کیوں قرآن میں اللہ تعالی نے باپ کو باپ کہا ماں کو ماں کہا بیوی کو صاحب کہا ہے صاحبہ صاحبہ کسے کہتے ہیں یہ اردو والا صاحبہ نہیں اور صاحب کیا حال ہے یہ والا نہیں صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی جو آپ کے چوبیس گھنٹے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا ام کا لفظ استعمال کیا بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا بیوی کو فرمائے اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا عبیر ہے یا نہیں ہے بھائی قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا تو اببہ کو کیا کہا اببہ حالکہ انسان اببہ کے ساتھ بھی رہتا ہے ان کو ساتھی نہیں کہا ماں سے بھی دور بھاگے گا اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس خاندان نے اس کو ٹھکا نہ دیا اس کو بھی اللہ نے ساتھی نہیں کہا لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وَصَاحِبَتِهِ اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ اس سے بھی کیا کرے گا خیامت کے دن دور بھاگے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے یعنی آپ کے ساتھ بولو بھائی رہنے والی یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے ٹھیک ہے اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائے گی ہاں تھوڑے دن کے لئے سفر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے دو دو سال تین دن سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں یہ عورت پر ظلم ہے یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس لئے اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا بھائی امریکہ دو سال کیسے رہو گے تم یار میں بدگمان نہیں ہو رہا میں یہ نہیں کہہ رہا جو دو دو سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر دو دو سال رہیں آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چلنے ہیں مارکیٹ میں تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے کوئی غلط ایکٹیوٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا اس کو ٹوپی کرا دیتا جیسے کہ لوگ ایاشی کے لئے میں تھائی لینڈ میں تھا نا تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے اتنی زبردست خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں اس نے کہا یہاں لوگ ایاشی کے لئے آتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ بیگم پوچھیں گے کہاں آوئی تین دن سے کیا غیب تھے تو ہمیں یہ تاجب ہو رہا تھا کہ یہاں تو بچوں کو لانا چاہیے گھومانے پھر آنے کے لئے اگر اللہ نے وسائل دیوں اسباب دیوں پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے تو بیگم بھی بولو بھائی ساتھ میمی میرے ساتھ ہی چلے گی